موسیقی میرے دوارہ کرائی جانے والی انیک ساتھ ناؤں کو سیکھنے کے لیے ادھاتمک رحشہ کو اور دھیان کی ویڈیو کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائبز کریں ویڈیو بٹن کو دمائیں جس سے سب سے پہلے آپ کو ساتھ ناؤں کو جاننے کا ویڈ کرنے کا موقع ملے سمبھوک سے آنند کی اور بھاوچھے منش سے جیون کی اسطری سے گھنشٹا منش کا سارا جیون اسطری کے نکٹ ہی گھومتا رہتا ہے اسطری اس کا پالن کرتی ہے اور بڑے بڑے ہونے پر اسطری کا ہی منش سے بھاوک کرتا ہے اس لیے جب سمپور جیون ہی اسطری کے ساتھ چلتا ہے تو کیوں نہ اس کا پریوک کر ہم اپنے جیون کو اس سمپور آنند ویسانتی سے بھر دیں جہاں کوئی تناب باقی نہ رہے اسطری پتنی ہمیں وہ آنند کا سروت ہے جو انیک روپ سے ہمیں سکتی دیتی ہے اور ہمارے جیون کو آنند سے بھر دیتی ہے یہ ہم سے سکتی تاپت بھی کرتی ہے اور ہمیں سکتی دیتی بھی ہے ید ہم سیکس کے سمیں اعترپت رہ جاتے ہیں تو اسطری پر پرس گامی اور پرس پر اسطری گامی ہو جاتے ہیں اور جب اس سے بھی ترپتی نہیں ہوتی تو پھر اگلا پرس یا اسطری یہ بات دونوں پر ہی لاغو ہوتی ہے اور پرس دوارہ کی جانے والے بلتکار بھی اسی کارن ہوتے ہیں بہت دوسری اسطری میں اس ترپتی کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اس قدر یہ دواب من پر پڑھنے لگتا ہے کہ وہ افراد کی بڑتی سے گجرد جاتا ہے اس پکار اس طرح کے جتنے بھی یون افراد ہیں ان کا سممند چاہیں بھی بلتکار کے ہوں چھے چھاڑ کے ہوں انہیں کہ اس ترپتی سے سممند بنانے سے ہوں وہ سب ہماری سیکس بھاونہ کی اعترپتی سے ہی جاگت ہوتے ہیں اور ہم افراد کرتے چلے جاتے ہیں سیکس سے ہمیں ترپتی بھی آنند نہیں ملا بلکہ کی کیول سکتی کا راش ہوا اور ہم نشتیج ہو گئے ہمیں اس سمبھوک کو آنند کی اُس چرم سیما ترپتی تک لے جانا ہے کی پھر کوئی اور چہا باپی نہ رہے تو انیک اپراد رکھ جائیں گے ہمارے پریبار بکھنے سے بچ جائیں گے تلاک نامیں ختم ہونے سروع ہو جائیں گے آپ سے جھگڑے مٹ جائیں گے ایک دوسرے کی کمیاں بھی جب ہی دکھائی دیتی ہیں جب ہم احترپت ہوتے ہیں اور جب ہم ترپت ہوتے ہیں تو کمیاں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں اتا ترپتی کیسے ہو اس کو سمجھیں اور جانیں اور پھر اس کو اپنائیں اس سے جیوان ترپت ہو جائے گا اور ترپت ہوتے ہی ہمارے جیوان ان سے بھر جائے گا ہمارے بکھاو ختم ہو جائیں گے ہمارے جھگڑے مٹ جائیں گے مہو ممتہ و سیکس سبھی مہو ممتہ کا تار سیکس سے جڑا ہے ہم اپنے چار اور جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی روپ میں سیکس سے ہی جڑا ہے سارا چڑا چڑ جگت اسی دھوری پر چل رہا ہے اس مایہ جال کو پکرتی نے کام کی سنگیہ دی ہے جو سمپورت جیون کے اصدت کا ادھار ہے کام کی ساتھنا سے ہی ہم سب کچھ پا لیتے ہیں یونی کا سمبند سمبھوک سے ہی نہیں سمپورت بیارٹ ویسو سے ہے جو اس میں سماہیت ہے یعنی ارثات اس تھی کو کاماکھا یا دیوی کے روپ میں اسی لئے پوجا جاتا ہے کہ وہ بیارٹ بھی شروع ہے اور وہ کیول ادھگم اسطل ہی نہیں نرمان پکریہ بھی کرتی ہے اس لئے اس تھی کو پرسو سے بڑا مانا گیا ہے آتا اس تھی ہی موکس کا دروازہ ہے اس کے بینہ ساری کا پیدا ہونا سمبھو نہیں ہے اس لئے اسے مہامایا بھی کہا گیا ہے منش کے جیون کا آدھار ہے اسطری اگر اسطری ہی نہ ہو تو منش کے جیون کی کلپنا ہی ان سمبھو نہیں ہے آج منش کے جیون کی کلپنا کو اگر ساکار کر رہی ہے تو وہ اسطری ہے بینہ بھوگ کے اسطری بھی کچھ نہیں کر سکتی اس لئے بھوگ یا سیکش ہی جیون کا آدھار ہے منش کے آتما کبھی نہیں مرتی یہ ست ہے کوئی بھی بستو نشب نہیں ہوتی ہے وہ اس کے مول تک تو ہمیں سب بنے رہتے ہیں کیول روپ بدلتا رہتا ہے شکش سے اسطول وے اسطول سے شکشم روپ میں پیورتن ہوتا رہتا ہے ہمارے شریف پنچ تتو سے بنا ہے اور وہ بھکھر جاتے ہیں پرنتو آتما کا اسطریت ہمیں سب بنا رہتا ہے اور پھر وہے ایک نئے روپ میں جنم لیتی ہے اس کا مادھیم بھی کام بھاونہ ہے اسطری پرش کے ملن کے دوارہ ہی یہ پیورتن سمبھب ہوئے اتا کام کے سمیں پنورجہ میں اتنی سکتی ہوتی ہے کہ وہے اپنے انروپ ایک جیپ کی شکشن رکھنا کر دیتی ہے جو دھیرے دھیرے پورے شہی کا روپ لے لیتی ہے اور پھر اسی شہی کے دوارہ موکش آنند کی ترکتی سب کچھ سمبھب ہو پاتا ہے اوڑجہ کا چکر اسطری ویپورس پر بپلی پرنطو ایک دوسرے کو آکرسک کرنے والی شکتیاں ہیں پرنطو ایک منوش کے شریح سے روگوں کا ایبم آپ کی آدھتوں کا بھی پتا چل جاتا ہے پورے اسطر کو یہ آبھاو منڈل درسہ دیتا ہے تتھا جب ہم اوڑجہ کا پریوک کرتے ہیں تو اس میں تیب بردی ہوتی ہے جس سے ہمارے چاروں اور پرسنتہ نیوگتہ وے ایکرشن ارثات پریم کے نبوتیاں ہوتی ہیں سمبھوک کے سمیں سہی کی پرتے گرنطیاں کام کرنے میں لگ جاتی ہیں اور پرتے گرنطی سے شراب ہونے لگتا ہے سہی انگ تیب برتا سے کام کرنے لگتے ہیں ساسوں کی گتی بڑھ جاتی ہے ناری سو سے بھی زیادہ بات دھڑکنے لگتی ہے تاپان 105 ڈگری سے 106 فورنیٹر تک آ جاتا ہے جو سمانے وشتہ میں مرتیو کا کار برن سکتا ہے آخر یہ چمتکار کیا ہے کیونکہ منوش سے سودبت خو دیتا ہے ایک انجاندی دنیا میں چلا جاتا ہے بگیان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اس سمیں اتنی ارجا کیسے اتپن ہوتی ہے اور یہ ارجا کہاں سے اتپن ہوتی ہے لیکن ادھاتم جانتا ہے کہ جب سکارتمک ارجا کا گھرشن ہوتا ہے تو وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس طرح راناتمک اور دھناتمک ارجا ہے جیسے بجلی کے کرنٹ میں راناتمک اور دھناتمک دھروب جیسے ہی جڑتے ہیں بلپ جل جاتا ہے اس میں چمک آ جاتی ہے اسی پرکار جب راناتمک اور دھناتمک ارجا ملتی ہیں تو آپس میں ارجا کا اتنا چمتکار ہوتا ہے اتنا اب ہم اندر پرکاشت ہو جاتا ہے کہ وہ ارجا آپ کے اندر اندھ بدلاب لا دیتی ہے اس ارجا کو اگر روک لیا جائے تو بڑے بڑے چمتکار وہاں گھٹت ہو سکتے ہیں یہی ارجا آپ کو اندھ کی اور لے جا سکتی ہے اور اگر اسی ارجا کا ہم حیاش کر دیتے ہیں تو یہی ارجا ہمیں نمتم اس طرح پر بھی لے جاتی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں کس ارجا کو ہم اچھ اس طرح پر لے جا کر ہم تتو سے ایک آکار کر لیں یا پھر نمت اس طرح پر بہا کر ایک سادھان مانب کی طرح پورے جیون کو بھی یوں ہی بیعت کر دیں مرحاتی ہے بس نے الجنس کسground